خیر پر صرفہ ہمیشہ سے قربانی دیتا رہا ہے اور اس میں ہمارے ہر طبقے کے ہماری فورسے سے لے کر ہماری عوام سے لے کر ہماری صافتی برادری کی بہت سی قربانیاں ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں اس کے بوجود بھی اپنے صوبے کی آواز اٹھاتے رہے اور پوری دنیا میں اپنے صوبے کا جو کلچر ہے ہماری جو روایات ہیں اور ہمارے جو مسائل ہیں ان کو ہماری صافتی برادری جو ہے بوجود ہیں چیلنجز کے اس طرح بتا رہے تھے صدر صاحب کے یہاں پہ کچھ حملہ تک ہو چکا ہے اپنی وہ چیز پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس کو پہنچاتے رہے تو میں اس کے لئے تمام ان شہداء کو تمام ان لوگوں کو جنہوں نے اس کے لئے قربانی دی ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں صوبے کی حقوق ہمیں لینے پڑیں گے کیونکہ صوبے کی حقوق ملے گے تو عوام کے مسائل حل ہوں گے ہمارے ان سیکٹرز کی مسائل حل ہوں گے کہ جن سیکٹرز میں وہ کام نہیں ہو سکا وہ ترکی نہیں ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی ہمارے صوبے کے بہت سے ازلاح اس وقت بہت پیچھے رہ گئے ہیں اس طرح ہمارے صوبے میں ہماری عوام جو ہے ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی ایک بہت زیادہ ڈیفرنس آگیا ہے پیچھے رہ گئے ہیں بنیادی سہولیات کی صورت میں تعلیم کی صورت میں سیر کی سہولیات کی صورت میں روزگار کی صورت میں تو ہماری یہ کوشش ہے عمران خان صاحب کا یہ ویژن ہے کہ ہم نے لوگوں کو برابری پہ لانا ہے اور وہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں چاہے وہ سیکٹرز ہیں چاہے وہ دلے ہیں چاہے وہ لوگ ہیں ان کو ہم نے برابری کی بنیاد پہ لانا کے ان کو برابر کرنا ہے تو ہماری جو مین اس وقت ویژن ہے اس حکومت کا اس میں پہلی ترجیح تو ظاہری بات ہے میں برملا کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ وہ جو ایک نائنصافی ہمارے لیڈر عمران خان کے ساتھ ہوئی اور جب تک قوم کا وہ لیڈر جس کی آپ میں حکومت ہے وہ انصاف لے کر انشاءاللہ جب جلد باہر آئے گا تب ہی وہ اس ملک میں پھر انصاف کو نافذ کر سکتا ہے رول افلاہ ہمارا بہت بڑا ایشو ہے اور اس کے لیے ہماری یہ ترجیح ہے کہ ہم ایک ایسا قانون بنائیں کہ جس کے اندر انصاف ہو اور کسی کو بھی بے گناہ کسی طرح کی بھی کوئی سزا تو کیا کوئی اقدام بھی چھوٹا نہ اٹھایا جا سکے انفارچنٹلی ہمارے اس سسٹم کے اندر ہمارے بہت سے ادارے ایسے ہیں کہ جو ڈیلیور کرنے کے بجائے بنائے گئے ہیں ملٹیمائزیشن کرنے کے لیے ہیریسمنٹ کے لیے بنائے گئے ہیں تو یہ ہمارے ہی بنائے ہوئے ادارے ہیں ہماری ہی پولیسیز کے بعد ان میں اگر کمی آئی ہیں تو اس میں کسروار کسی اور کو ٹھہرانا بالکل ٹھیک نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں بلکہ ہمیں اپنے آپ کو کسروار ٹھہرانا ہے اور ابھی اصلاح کر کے اپنی ہم نے ان کو بہتر کرنا ہے اور میں اصلاح کے حق میں بھی ہوں اور تنقید بھی میں چاہتا ہوں کہ اس لیے ضروری ہے کہ تنقید جو بھرائے اصلاح ہوتی ہے میں ویلکم کرتا ہوں آپ کے پر فارم سے میں پوری صافی برادری کو امیسے دیتا ہوں کہ میں اپنی حکومت کے اوپر اپنے اوپر بھرپور طریقے سے اصلاح کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ ترکید بھرائے اصلاح کریں نشاندہی کریں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں جسا زیادتی ہوئے اس کے ساتھ ہیں کسی بھی صورت میں کسی بھی جگہ پر کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی ادارے میں کسی بھی سیکٹر میں ہم ساتھ اس کا دیں گے کہ جسے زیادتی ہو رہی ہوگی زیادتی کرنے والے کا انشاءاللہ یہ میرا عہد ہے آپ سے پورے صوبے کی عوام سے کہ کبھی بھی زیادتی کرنے والے کا ساتھ ہم نہیں دیں گے ہمارے صوبے کے جو وسائل ہیں وہ جو پاکستان کیلئے سمار ہو رہے ہیں مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ ہم پاکستان ہمارا ہی ملک ہے اس کے حدر اپنی ہمیں کنٹریبیوشن کر رہے ہیں اور ہم وہ وسائل مہیا کر رہے ہیں اپنے اور پاکستانی بھائیوں کو اور صوبوں میں کسی بھی صورت میں لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارے صوبے کا وہ حق ہے وہ بھی ہمیں ملنا چاہیے اور اس کو نہ تو بھیگ سمجھا جائے نہ خیرات سمجھا جائے کہ اس کو مانگنا پڑے وہ ہمیں ملنا چاہیے اور ویسے ہی ملنا چاہیے جس طریقے سے کھلے دل کے ساتھ ہم اپنے وسائل آگے مہیا کر رہے ہیں کسی بھی صورت میں پاکستان کسی بھی صوبے کو پاکستان کسی بھی شہری کو تو میں اس کے لیے واضح طور پر پیغام دیتا ہوں آپ کے اس پر فارم سے کہ میں یہ حق لے کے رہوں گا اور میں یہ لوں گا میرے طریقہ کار تین طرح کے ہیں میں بڑا ایک آجر انسان ہوں شکل سے نہیں لگتا ہوں گا لیکن ہر بندے کا ٹریک ریکارڈ دیکھا کریں میں ہمیشہ کہتا ہوں باتوں پر یقین نہ کیا کریں اور میں گھڑ سوار بھی ہوں گھڑا جو ہے وہ ہارس پاور دنیا کی ہر چیز کو جو ہے نا وہ ہارس پاور سے جو ہے نا منصوب کیا جاتا ہے تو میں سوار بھی ہوں آئی جی بھی ہے پھر گھڑے جیسے جانمر کو کنٹرول کرنے کی وہ صلاحیت بھی ہے اور ساتھ میں عمران فاندی ایسا لیڈر ہے جو کہتا ہے کہ اپنے نظریہ سے کبھی بھی نہیں ہٹنا اس پر ٹھہرنے ہیں تو اتنی چیزیں ملا آکے تو ایک آپ کے سامنے ایک شیف اٹھتیر ان کا ایک تو ایک چیز کھڑی ہے تو یہ میں پیغام دے رہا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ آپ اس کو حلقہ نہیں لینا بلکل آپ نے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا جو اس وقت پنگا پڑا ہوئے کس سے پڑا ہوئے ہیں آپ سے میں یہ لوں گا اور میں اونچی آنکھوں کے ساتھ لوں گا اور یہ لے کر اپنے صوبے کی عوام پہ لگاؤں گا اور آپ اگر یہ نہیں دیں گے تو آپ چین سے نہیں بیٹھیں گے آپ چین سے مجھ سے حکومت نہیں کر سکتے آپ چین سے میرے لوگوں کا حق کھا کر میرے لوگوں کا وہ حق جو ان کو ملنا چاہیے نہ دے کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بات میں آپ آرام سے بیٹھے ہوں گے تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے ایک میری سیاسی جزوجیہد ہے میری پارٹی کی میرے لیڈر کی آزادی کی اس میں تو مجھے جزار ہے اپنے لیڈر کے حکم کا لیکن یہ جو میرے پیزی میں داری ہے اس عوام کی اور اس عوام کا حق لینے کی اس کے لیے میں جب نکلوں گا تو یہ پوری عوام لے کے نکلوں گا اور آپ یہ حق اگر نہیں دیں گے تو میں پھر اپنے آنے والی نسل کے لیے ایک اگزیمپل اگزیمپل بنانے کے لیے کھاکی سرہ لیا جاتا ہے مجھے یہ قربانی دینی پڑے گی اور میں اس کے لیے تیار ہوں اس لیے بہتر ہے آپ کے بھی بہت مسائل ہیں آپ کے بھی آپ کا بھی کرنچ ہے فینانشل کرنچ ہے مجھے انداز آئے میں سارے نہیں مانگ رہا لیکن جو میری ضروریات ہیں جو میری معنومی ہے ہم کو دور کرنیتا پیسہ مجھے چاہیے آپ مجھے وہ دیں گے اور جلدہ جلدہ آپ دے دیں اس سے پہلے کہ پھر میں اس طریقے سے لے کے آؤں تو پھر کوئی آپ کا احسان بھی نہیں مانے گا کوئی آپ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرے گا تو بہتر ہے اس طریقے سے دے دو کہ شکریہ بھی ادا کر لیں کہ ٹھیک ہے اب تک تو کھا رہے تھے اب اگر دے رہے ہیں تو آپ کا شکریہ ہے کہ آپ کے آنکھیں کھل گئی ہیں آخری ایک بات یہ کروں گا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پیسہ میرا دار دی ہے